بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ویسی بات سے بہتر ہے خاموشی یا پھر کچھ ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو دوستو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وطن عزیز کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لٹریسی پرابلم ہے مجھے اچھا ہی لگ رہا کہ ان حالات میں میں کوئی ایسی بات کہوں کہ جو کہیں نہ کہیں کسی کی دلازاری کا سبب بنے ظاہر ہے پوری پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت ایک سوک کی کیفیت سے گزر رہی ہے پریشانی کی کیفیت سے گزر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسے وقت میں جن لوگوں سے ہمیں دعائیں لینی چاہیے جن کی خدمت میں ہمیں جا کر دعاؤں کی عرض کرنی چاہیے تھی آج ہم منحیس القوم انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے میڈیا کا کردار تو ہر دور میں بد سے بدتر رہا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کا کردار کس طرح سے سب کے سامنے آیا ہو چکا ہے کہ جو چند ٹکوں کے خاطر ایسے لوگوں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں کہ جو ہر اعتبار سے بے ضرر ہیں جن سے نہ آج تک کسی کو تکلیف پہنچی ہے نہ تکلیف پہنچنے کی امید ہے اب اگر دو چار لوگ ان میں بھی کوئی وائرس اگر آ بھی گیا ہے بالفرض والمال اگر آ بھی گیا ہے تو بحیثیت انسان ایسی چیز رنما ہو سکتی ہے لیکن اسے خاص کسی جماعت کے ساتھ جوڑنا خاص کسی افراد کے ساتھ جوڑنا یا خاص کسی مرکز کے ساتھ جوڑنا یہ سرہ سر زیادتی ہے میرے خیال سے یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ایک عذاب کے بعد ہم اللہ کے دوسرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں ایک اندھیرے میں ہم پہلے سے موجود ہیں دوسرے اندھیرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا آج کراچی انیورسٹی میں پولیس نے چھاپا مارا چھاپا مارنے کے دوران وہاں ملزمان گریفتار ہوئے جو وہاں پر را ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے کیا مطلب ہے کہ پورے ملکی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو ہم بند کر دیں ان کو ہم تعلیٰ لگا دیں آئیں کراچی انیورسٹی کو مل کر بند کرتے ہیں آپ آگے پڑھیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ وہاں دیشتگرد پنکتے ہیں وہاں دیشتگردوں کے دفاتے ہیں ایسا نہیں ہے چند ایک لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں مدارس میں بھی ہو سکتے ہیں مراکز میں بھی ہو سکتے ہیں تبلیغی جماعت میں بھی ہو سکتے ہیں یونیورسٹیز میں بھی ہو سکتے ہیں کالیجز میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم اپنی کمزوریوں کو کسی ایک پر تھوٹتے ہیں ہم اپنی کمزوریوں کو کسی ایک پر ڈال کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود ہر اعتبار سے درست ہیں ساری خامیاں ساری کمزوریاں دوسروں میں ہیں میرے بھائیو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کسی افراد میں یہ تفرید میں پڑھیں یہ وقت یک جہتی کا ہے یہ وقت مل کر کام کرنے کا ہے ایک قوم بن کر کام کرنے کا ہے ہم ایک دوسری کے ساتھ لڑائیوں میں پڑے ہوئے دوسرے پر ڈالتے ہیں دوسرا تیسرے پر ڈالتا ہے تو کیا جب وہان میں سب سے پہلے جس امریکی نے آ کر کسی پائپ پر کھانسا تھا تو وہ بھی تبلیغی مرکز میں آتا ہوگا وہ بھی روزانہ جڑکا ہوگا وہ بھی کسی سال کی جماعت سے واپس آیا ہوگا پوری دنیا میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں پاکستان میں تقریباً یہ تعداد دو ہزار سے زیادہ ہے ان دو ہزار میں چھ آٹھ کی تعداد کی تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق ہے چھ آٹھ کو ہم پورے دو ہزار پر منحصر کرتے ہیں اگر آپ اس کو فیصد کے اعتبار سے بھی تقسیم کریں تک بھی کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی خاص جماعت پر ٹارگٹ کریں ان لوگوں پر کوئی بات نہیں کرتا جو نفے ہزار کے تعداد دو ہزاری آئی ہے وہاں کوئی بات نہیں کی جاتی سب سے پہلے جنہوں نے وائرس پھیلایا کوئی بات نہیں کی جاتی آج اگر کسی ایک میں نکل آیا ہے بحیثیت انسان سب جگہ ہو سکتا ہے ہم مل کر اس کے حل نکالیں حل نکالنے کے بجائے ہم اسے نازک وقت میں دوسروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کے عذاب کو بھلایا جا رہا ہے لہٰذا آپ حضرات جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اس پر توبہ طائم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عظم کریں اللہ رب العالمین پوری انسانیت کی سببہ سے احفادت فرمائے